بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محترم اسازہ کرام اور میرے پیارے دوستوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر علم گشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جہاد کی فضیلت جناب صدر آج دنیا گھڑے میں بھار چکی ہے ظالموں کی جکی مظلوموں کا پیس رہی ہے مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیوں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اپنے کان کے پردے کھول کر سنیے اپنی آنکھوں کے پردے اٹھا کر دیکھئے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کیوں جہاد چھوڑنے سے دنیا خاموش کھڑی ہے کبھی وقت تھا مٹھی بار لوگوں نے کفار کو مغلوب کر دیا آج مسلمان اسلحہ پر یقین کرتے ہیں کال یہ یقین اللہ پر تھا آج لوگ لڑا کا تیاروں اور ایٹم باب پر یقین کرتے ہیں کال یہ یقین قرآن و حدیث پر تھا اس ہی اللہ کی یقین کی وجہ سے وہ غالب تھے بدر میں تین سو تیرہ تھے غلبہ پایا ہزار پر یرموک میں ساٹھ تھے غلبہ پایا ساٹھ ہزار پر پھر کہاں تھے ان کے تیارے اور کہاں تھے ان کے ایٹم بم رواداری ان کی تلوارے تھی رسول اللہ کی اطاعت ان کے مزائل تھے وہ سب سے بڑھ کر قرآن کے وضائی تھے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بوکھے دسترخان پر صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ اس وقت کم ہوں گے جواب ملا نہیں وہ اس وقت سمندر کی جھاک کے برابر ہوں گے جناب صدر آج وہی دور ہے آج مسلمانوں میں ایمان جذبے کی کمی ہے میں اپنی تقریر کا احترام اس شہر سے کروں گا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بیٹا ایک بھی لڑتا ہے سپاہی شکریہ